خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو خبر شامل کرتے ہیں زلہ جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال کے علاقہ گر موڈ سے جہاں پر سانیہ مچ کوئٹا کی ہزارہ برادری سے زارہ یک جائتی کے لیے چوک گر موڈ پر اتجاجی دھرنے سے دوسرا روز بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نوائندے انصر خان بلوچ سے جی انصر خان آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی سٹار نیوز انلائن سے انصر خان کا سلام قبول کیجئے ناظرین آج میں موجود ہوں جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال کے علاقہ گر موڈ چوک میں اور پچھلے دنوں جو کوئٹا مچ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں دہشت گردوں نے تقریباً گیارہ اکان کنوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا اس کی اثرات پورے ملک میں پھیلے اور پاکستان کی عوام نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مچ واقعہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کو مکمل طور پر انصاف پرام کیا جائے اتجاج کا سلسلہ جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا اس وقت گرڈ موڈ چوک میں بھی وہ سلسلہ موجود ہے اور اس وقت گرڈ موڈ چوک میں میں موجود ہوں گرڈ موڈ چوک میں اس وقت ٹریفک مکمل طور پر بند ہو چکی ہے کل یہ دھرنا شروع ہوا تھا اور آج اس دھرنے کا سامنے ناظرین دوسرا دن ہے صبح کے وقت دھرنے کے شرقہ کو انتظامیہ کی جانب سے چائے بھی دی گئی ان کے ناشتی کا بھی انتظام کیا گیا تھا اور ٹریفک کیونکہ بند ہے تو پورے ملک میں جو ٹریفک گزر رہی ہے ٹریفک کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی کئی کلومیٹر لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گرڈ موڈ چوک اس حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے کہ پورے پاکستان کی ٹریفک اسی چوک سے گزرتی ہے اور اس وقت میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں مختلف طبقے کے لوگ اس دھرنے میں شریک ہو چکے ہیں ابھی ہم جب آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اس دھرنے میں موجود ہیں ان کی قیادت یہاں پر موجود ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہلکہ پی پی ایک سو تیس کے ایم پی اے محترم جناب رانہ شہباز احمد خان صاحب جن کا تعلق پاکستان دری کے انصاف یعنی حکم پران جماعت سے ہے اس وقت وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہیں پولیس کی سیکیورٹی بھی نفری بھی یہاں پر موجود ہے جو اس دھرنے کے شرکات کو سیکیورٹی فرام کر رہی ہے اور اس دھرنے کے شرکات کا یہی مطالبہ ہے کہ مچ واقعے میں جو کارکنان شہید ہوئے ہیں جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے ان کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر حکومت میں وقت ان کو گرفتار کریں ان کی فیملیز کو انصاف فرام کیا جائیں اور شرکات کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ وزیر آزم پاکستان ہے وہ بزات خود مچ میں تشریف لے کے جائیں اور جو دھرنے کے شرکات ہیں ان کی داد رسی کریں ان کے ساتھ گفتگو کریں تو یہ دھرنہ آج دوسری روز میں جاری ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنہ کتنے دن جاری رہتا ہے اس وقت جو لوگ ہیں جو مقررین ہیں وہ تقریروں کے ذریعے لوگوں کا جوش بڑھا رہے ہیں ناد خان حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ جتنے بھی طبقے ہیں مسلق اہل تشریف کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں مسلق اہل سنت کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تمام مسالک تمام مقاطب فکر کے لوگ اس وقت جہاں پہ موجود ہیں اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مچ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر انصاف فرام کیا جائے جو بھی قاتل ہیں حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ان کی عوام ہوتی ہے جو ان کی ریایہ ہوتی ہے ان کو وہ سیکیورٹی بھی فرام کرتی ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ بھی کرتے ہیں تو ان شرکعہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت وقت پاکستانیوں کے جان اور مال کا تحفظ کریں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں سکار نیوز آن لائن سے انصاف خان بلوچ کو فیلحال اجازت دیجئے اللہ حافظ